بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں مسلمہ قذاب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا میرے ساتھ ایک مہایدہ کر لیں جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی یا یہ مہایدہ کر لیں کہ عدی عرب کے آپ نبی عدی عرب کا میں نبی ماہ صلی اللہ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو قذاب ہے یعنی جھوٹا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں قذاب لکھا تو فرمانے لگے کون لے کے جائے گا ہی خط اس قذاب کے دربار میں اب اس کے دربار میں جانا ہے حالات بڑے خطرناک ہیں اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں جان کا خطرہ بھی ہے ایک صحابی تھے جھاپڑی فرو سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں خجوریں بیشتے تھے گیارہ بارہ بچوں کے باپ تھے جسمانی طور پر بھی کمزور تھے خجور کھا رہے تھے فٹہ فٹ اٹھے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا میں جاؤں گا جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے مو سے خجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے بندے پہلے خجور تو کھا لے بڑی جلتی ہے تجھے بولنے کی مسکرا کے کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا مجھے جلتی ہے اللہ اکبال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا گھوڑا دیا اور فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر وہ صحابی عقیدت سے سر جھکا کر کہنے لگے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فکر ہی نہ کریں صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے اس کا اندازی بدل گیا اس کے توڑ طریقے بدل گئے وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ تھا جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا انیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا مسلمہ تھٹک کے کہتا ہے کون ہو آپ رضی اللہ عنہ غزاتے ہوئے فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے پتا نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں تجھے پتا نہیں چلا میں کون ہوں مسلمہ کہنے لگا کیسے آئے ہو میرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خط پڑھتا تھا تو مسلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا تُو کذاب ہے یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی وہ آگ بگولہ ہو گیا آنکھیں سرخ ہو گئیں سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ انہوں تنے کھڑے تھے غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے تیرا کیا خیال ہے حبیب بن زید رضی اللہ انہوں مسکرا کے فرمانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں جیسے میرے نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے تو ساتھ سمندر کا پانی بھی بہادے تو بھی تیرہ جھوٹ نہیں دھل سکتا مسلمہ غصے کی شدت سے کامتے ہوئے کہنے لگا تو پیچھے پلٹ کے دیکھ سارے میرے سپاہی میرے پہرے دار تلوارے نیزے خنجر تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرے بارہ بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں جو جی میں آتا ہے کر غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے مسلمہ نے زہر سے تلوار ماری بازو کٹ کے گر گیا کہنے لگا اب بول اب تیرا کیا خیال ہے آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تو بڑا بے وقوف ہے ہمیں آزماتا ہے ہمیں تو بدر سے لے کر اہو تک سب آزمات چکے ہیں تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے میرے خیال وہی ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمہ نے پھر تلوار ماری دوسرا ہاتھ کٹ گیا کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا باس آجا آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا شہادت کی مانگتے ہیں جو کرنا ہے کر لے مسلمہ قذاب نے تلوار گردن پر رکھی کہنے لگا میں تیری گردن کٹ دوں گا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کٹتا کیوں نہیں روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانے تھے تلوار چلائی گردن کٹ گئی ادھر مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائن نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھول دیئے ہیں ایک مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں